کچھ لوگ بڑی معصومیت سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھئے میں نے جو لکھا ہے میں جو بول رہا ہوں وہ بات کتابوں میں لکھی ہے البدایہ والنہایہ میں ہے اور تاریخ تبری میں ہے اور فلان فلان کتابوں میں یہ بات موجود ہے آپ کیا تو ان کتابوں کو جلا دیجئے یا میری بات پر غور کیجئے بڑے مطلب بگلا بھگت کے انداز میں بڑی معصومیت اور بڑے پیارے انداز میں یہ کہہ کر کے اور عمام الناس کو گمراہ کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ جن کتابوں کے تم حوالے دے رہے ہو ان کتابوں میں صرف یہی بات تھی جو تم نے لکھا ہے یا کچھ اور باتیں بھی تھی پھر ان کتابوں کے بارے میں خود ان کتابوں کے لکھنے والے نے کیا کہا ہے امام تبری فرماتے ہیں کہ بھائی اس میں تو ایسی ایسی باتیں ہیں میری کتاب میں کہ سننے والا بڑا عجیب محسوس کرے گا بڑا اس کو خراب لگے گا بڑی گلت گلت باتیں ہیں لیکن دیکھئے یہ ہم تک پہنچی تھی تو ہم نے پہنچا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جمع کیا ہے تاریخ کو تو تاریخ میں تو رتبہ عبیس بھرا ہوا ہے اب تم جو ہے حدیث کا انکار کرتے ہو قرآن کی روشنی میں حدیث کا انکار کرتے ہو کہتے ہو خبر واحد ہے تو سوال یہ ہے کہ حدیث کا انکار کر جاتے ہو قرآن کا نام لے کر کے حدیث کا انکار کر جاتے ہو خبر واحد کہ کر کے حدیث کا انکار کر جاتے ہو تضاد جھوٹا دکھا کر کے استراب جھوٹا دکھا کر کے یہاں تاریخ کا کیوں انکار نہیں کر سکتے تاریخ کا کیوں انکار نہیں کر سکتے کہ قرآن نے جو صحابہ کی تصویر کھینچی ہے یہ تصویر اس کے خلاف ہے حدیث میں صحابہ کی جو تصویر ہے یہ تصویر اس کے خلاف ہے صحابہ کے یہاں صحابہ کی جو تصویر ہے یہ تصویر اس کے خلاف ہے آہل سنت میں صلفن و خلفن صحابہ کی جو تصویر ہے یہ تصویر اس کے خلاف ہے تو اس کی بنیاد پر کیوں رد نہیں کر سکتے اور بہت عجیب بات ہے ان کہنے والوں کو جو لوگ ایسا کہتے ہیں میں پرانے زمانے کے احمق بڑھوں سے زیادہ حیثیت نہیں دیتا بھئی ایک زمانہ تھا جب لوگ کہتے تھے ارے ملی صاحب یہ تو کتاب میں لکھا ہے لیجیے صاحب وہ کیا سوچتے تھے مطلب کتاب میں اگر لکھا ہے تو بس صحیح لکھا ہے تو ویسے یہ بیچارے لکھنے بولنے والے ہیں یہ بھی وہی کہتے ہیں ارے تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے لیجیے صاحب لکھا ہے بس صحیح ہو جائے گا اچھا مولوی صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بارے میں کچھ اخبار میں چھپا ہو آپ کے خلاف کچھ مولویوں نے دو چار کتاب لکھ دی ہو اور پرچوں میں چار چھ مضمون لکھ دیا ہو اور آپ کے بارے میں ہم نے کچھ سنا ہو تو سننے کے بیس پہ پمفلٹ کے بیس پہ کتاب کے بیس پہ اور پرچوں میں مضامین اور مقالات کے بیس پہ اور اخباروں میں جو کچھ آیا ہے اس کے بیس پہ ہم ایک چیز تیار کر دیں اور کہہ دیں یہ بڑے جببہ والے ندوی صاحب جو ہے بڑے جھٹھے بڑے بدماش بڑے کمبخت ایسے اور ویسے تھے تو کیا آپ مان لیں گے ہماری بات کو صرف اس لیے کہ بھائی کہیں وہ لکھا ہوا ہے میں نے لکھا اٹھا کر دے کہ آپ تسلیم کر لیں گے ہماری اس بات نہیں تسلیم کریں گے تو اپنے بارے میں نہیں تسلیم کریں گے اپنے باپ کے بارے میں نہیں تسلیم کریں گے اپنے بھائی اور بیوی کے بارے میں نہیں تسلیم کریں گے وہاں تو آپ تحقیق کرنے لگ جاتے ہیں آپ کی بیٹی کے بارے میں کوئی بات آ جاتی ہے تو آپ تحقیق کرتے ہو آپ کے بیٹے کے بارے میں کوئی بات آتی ہے تو آپ تحقیق کرتے ہو آپ کے بارے میں کوئی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے سن کے تھوڑی مان لینا چاہیے آپ کو پتا کرنا چاہیے نا کہ صحیح ہے کی غلط ہے مگر اللہ کے رسول کے صحابہ اتنے بیچارے کہ وہ کہیں لکھا ہے کسی جھٹے نے لکھ دیا ہے یا کسی غلط راوی کی بات ہے اس کو اٹھا کر کے صحابہ کی تصویر اس سے بناتے ہو اللہ حالو اللہ حالو اللہ